یہ ہے نمبو کمار آج ان کو جٹ سیکیورٹی ملی ہوئی ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے خطرہ کس سے ہے یہ تو پتہ نہیں لیکن آج ان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، سیکیورٹی ہے لیکن آج سے کچھ سمیں پہلے ایسا نہیں تھا نمبو کمار بھی ایک عام انسان تھا مجبور انسان اور یہ مدد مانگنے گیا تھا نمسکار سنترہ بھائی، نمسکار چل چل نکل یہاں سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سمجھا نا ابھی مجھے مانڈی جانا ہے، سیل ہونے کے لئے اور اس کے بعد تین وزے میری اپوائنٹ میٹ ہے ہوسپٹل میں تجھے پتہ ہے، آج کل مریضوں کی جنتی کتنی زیادہ ہو گئی ہے فریش یوز آتے ہیں میرا، فریش یوز، سمجھا نا یا سنترہ بھائی، آپ کی اتنی اچھی مانگ ہے آپ کوئی اچھی سی مصمی دیکھ کر اس کی مان کیوں نہیں بڑھ دیتے اوے دیرے بہت دیرے، اگر تیری یہ بات نا تیری بھائی سٹوپل یہ سن لی تو وہ اپنے بھائی پائی یا پر قبول کر میرا مٹر کروا دے گی سمجھا نا؟ اور چلتی بولیاں تجھے کیا کام ہے، دیماغ کھا رہا ہے میرا بھائیہ، میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اتنے میٹھے ہو آپ تھوڑی سی مٹھاس مجھے دے دو نا یا مجھے تو کوئی دیکھتا تک نہیں سارا دن مٹھی کے ساتھ مجھے کانگے رکھتے ہیں تاکہ دنگوں کو نظر نہ لگے ارے سالہ ان کو تو نظر کیا لگنی میری واٹ لگ جاتی ہے بھائی مجھے چھٹکارہ چاہیے اچھا یا، ٹھیک ہے دیکھ بھائی، تجھے پتا ہے نا کہ دن میں ایک بار ہماری زبان پر سرسوڑی بیٹھی ہوتی ہے ہے نا؟ تو جا آج تجھے بول دیا کہ آج سے تیرے بھی بھاؤ بڑھیں گے ٹھیک ہے ہاں بھائی، نیمبو کیسا آگے تو آبے ہوئے، کون ہے تو تیری ہمت کیسے ہوئی ہمارے ساپ کو ایسا بولنے کی اور نیمبو کیا ہوتا ہے نیمبو جی بول نیمبو جی ارے کوئی بات نہیں یہ اپنا چھوٹا بھائی ہے آنے دے آنے دے ارے نیمبو بھائی پیچانا اسے آپ نے سنترا جی آپ کو کون نہیں جانتا ہمارے چھوٹے بھائی ہو آپ کیا بات ہے پہلے تو میری ریکش کرتا تھا اور اب میں چھوٹا بھائی ہو گیا چلو سمیں سمیں کی بات ہے ہی 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 بھائی وہ میرا ہاتھ نہ تھوڑا سا ٹائٹ چلنا ہے تھوڑی سی منت کرتا آپ میری بہت اچھا ہوگا ارے آپ کہاں چلے گئے تھے دیکھو میں آپ کے ساتھ کیسے ہری بھری تھی مگر اب سوکر تو بلی ہو گئی ہوں ارے تم لسن کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہو کیا خاک اچھی لگ رہی ہوں جب بھی اس کے ساتھ میں کہیں جاتی ہوں اس کا بھائی ادرک سب سے پہلے آ جاتا ہے جس کی طرح کوئی دیکھتا نہیں اور وہ مجھ پہ گندی نظر بھی رکھتا ہے اور میں نے سنے ہے کہ آپ چوبری کو ڈیٹ کر رہے ہو میرچی تم چھوٹ بول رہی ہو تم ہی سب سے پہلے مجھے دیکھ کسی تھی مار تھی سٹھ نیمبو کی ہوں وہ تو نیمبو کے بہتھوڑے کم ہو گئے تھے اس لئے تمہارے بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی ہاں نکلو اب تم لوگ یہاں سے اگر تم لوگ زیادہ بولے نا میں ایسی جگہ پہ ہاتھ پتاؤں گی کہ دوبارہ بیٹھن ہی پاؤں گے یار میرچی تم نے تو میری آمکی کھول دی یار تم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو ہاں نیمبو جی اگر اب بھی میری تمہ نے آہ 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 دیکھا آپ لوگوں نے دنیا میں کس میں ملکی بھوسا کر لینا مگر یہ نڑکیوں پر کمی بھوسا مت کرنا آہ 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 تو اس طرح میرچی نے ایک بار پھر نیمبو کی دولت شہرت دیکھ کر ہسے پیچب کر لیا اور بیچارہ لسن اس کا عام نام صدیہ کر دیا